بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صافی حضرات آپ کے آمد کا آپ کے کوپریشن کا بہت بہت شکریہ معزز صافی حضرات کرونا کی تھرڈ ویو جس نے اس وقت پورے دنیا کو اگین ایک پیرل ایک اندیشے میں ڈال دیا ہے اور اس سلسلے میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں لاکڈاون کا سلسلہ واپس شروع ہو گیا ہے اور نیدر لینڈز نے تو کرفیو امپیوز کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خصوصاً جو برطانیہ سے جو کرونا کی جو قسم سامنے آ رہی ہے تو ویسٹرن ممالک ظاہر ہے ان کا ان پر زیادہ نظر ہے ان کی ریسرچ ہے تو اس خطرے کے پیش نظر جو لاکڈاون کے ساتھ ساتھ کچھ ممالک اس وقت جو کرفیو کی طرف چلے گئے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیسری لائر ہے اور جو برطانوی قسم ہے کرونا کی یہ زیادہ لیتلز زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے زیادہ تریزی سے پہل سکتا ہے اس سلسلے میں ہمارے ملک میں بھی کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور بلوستان میں پچھلے مہینے اور آرال جو ایوریج تھی کیسز کی وہ بہت کم تھی ون پائنٹ فائف پرسنٹ لیکن مارچ کے پہلے دو ہفتوں میں کیسز بڑھتے بڑھتے ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ تک پہنچ گئے ہیں کل جو ہم نے ٹیسٹ کنڈرٹ کیے اس کا آلماس تین پرسنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس وقت بلوستان میں ون فورٹی ون کیسز جو ہے کرونا کے ایکٹیو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تشویشنہ کا عالت نہیں ہے کوئی پیشنٹ اس وقت اس طرح سیریس نہیں ہے لیکن ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر عوام نے تعاون نہیں کیا عوام نے سو پیس کو observe نہیں کیا تو کرونا کا پیلا وہ تیزی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ہم سب کا یہ experience رہا ہے اب تو ایک سال ہو گئے ہیں کہ کرونا کی spike جو ہے وہ unpredictable ہے وہ جب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس پہ اتیاد نہ بڑھتا جائے تو پھر multiply ہوتا ہے آج تین پرسنٹ ایک کلچے ہوگے جیسے اسلام آباد میں تقریباً آٹھ پرسنٹ ان کا average آ گیا ہے تو اس سلسلے میں اگر صوبوں سے جو لوگوں کی آمد و رفت ہے اس سے بھی cases بڑھیں گے بلوستان کے لوگوں کی آمد و رفت آہ لوگ ایک دوسرے کے contact میں آ رہے ہیں ایس او پیس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو cases اس حوالے سے بڑھ سکتے ہیں کل بلوستان command and control center نے جو meeting conduct کیا ہے اس میں انہوں نے again recommend کیا ہے کہ بلوستان میں جو public level پہ ایس او پیس کی observation markets میں shops میں جو malls ہیں وہاں پہ transport centers میں اور offices میں ایس او پیس پہ عمل درامت کرایا جائے اس سے قبل کہ بہت دیر ہو اور cases اس طرح بڑھیں جیسے پچھلے سال مارچ میں بڑھنا شروع ہو گئے اور پھر spike جو ہے کرونا کے جو ہے وہ سامنے آیا خاصوصاً میں اور جون میں تو اس صورتحال کے پیش نظر بلوستان government اقدامات کر رہی ہے میں نے جو detail پہلے بھی آپ کے ساتھ share کیا کہ ہمارے ایک سو چینوے آہ ہمارے جو چینوے isolation facilities ہیں ایکیس سو اٹالیس badit اس کو ہم نے فردر مزید فعال کر دیا ہے آٹھ سو دو ہمارے dedicated frontline doctors امہ وقت covid patients کو surf کرنے کے لیے تیار ہیں تین سو ستائیس ہمارے nursing staff ہیں چبیس سو سنتیس ہمارے dedicated paramedics staff جو ہے وہ صرف کر رہے ہیں آہہ uh covid patients کو اور آہ اسی طرح آٹھ ہزار افراد کے لیے ہم نے 68 جو quarantine centers establish کی ہیں ان کو بھی ہم نے operational کیا ہے ایک سٹھ جو ہے ventilators وہ dedicated ہیں covid patients کے لیے اور آہ آہ آٹھ سو ستائیس bads پہ مجموعی طور پہ جوлять Nagoria on hospitals ہیں گیارہ سو تین bads covid کے لیے dedicated ہیں ان میں آٹھ سو ستائیس آہ bads پہ ہم آہ бог کی فیسلٹی آہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ پچھلے مارچ میں تو صرف کرونا تھا اور ایس او پیز پہ عمل درامت اور وہی طریقے اختیار کیے جا رہے تھے لیکن اب ایک سال بعد یہ خوش نصیبی ہے کہ ایس او پیز عمل درامت کے ساتھ ساتھ کرونا کے خطرے کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے ویکسینیشن کا عمل آلریڈی بلوستان میں جاری ہے ہمارے ایک سو نینانوے ای وی سی اڈلٹ ویکسینیشن سینٹر پورے بلوستان میں اسٹیبلشت ہیں آہ فرسٹ فیز میں ہم نے سولہ ہزار ہمارے جو الکیر سٹاف ہیں ان کو ہم نے آہ آہ ویکسینیٹ کیا اور آج جو ہمارے بزرگ ہیں آہ سکسٹی پلس ایج گروپ کے آج سے ان کی ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سلسلے میں آہ آج ہمیں آہ اگلے آہ کوئی آدھے گھنٹے بعد آہ جو فلیٹ آ رہی ہے اس میں آہ پندرہ آزار سینو فارم کے آہ ویکسین ڈوزز جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کیے جا رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف ہمارے جو سکسٹی پلس ایج گروپ کے جو بزرگ ہیں آہ یہ ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں یہ ان کے ہیں ان کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے اور ان کو ویکسینیشن ویکسینیٹ کرنے کے لیے آہ کوئٹا کے سیول ہسپیٹل بی ایم سی میں اور دیگر ہسپیٹل بھی ہم کوئٹا میں ایڈینٹیفائی کر رہے ہیں یہاں اور تمام ڈی ایچ کیوز ہسپیٹلز میں بلوشتان اکرازی آہ پروینس ویل اسٹیبلش آہ ویل فیسیلیٹیٹڈ آہ ماس ویکسینیشن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے اور گو کہ یہ تعداد کم ہیں ہمارے جو آہ سات لاکھ سے زائد سکسٹی پلس ایج گروپ کے آہ بزرگ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں نادرہ میں لکھ پندرہ آزار اس وقت تو کچھ بھی نہیں آج بھی جو انسی او سی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہماری آہ بلوشتان گورنمنٹ نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آہ اس کی تعداد کو بڑھائی جائے اور پرسوں بھی ہم نے انسی او سی کو لکھا تھا کہ جو تین لاکھ ساٹھ آزار ویکسین کے ڈوزز آہ ملے ہیں اس وقت فیڈل گورنمنٹ کو اس میں اٹلیسٹ ایک لاکھ ڈوزز جو ہے بلوشتان کو فرام کیے جائیں تاکہ ہم نے سکسٹی پلس ایج گروپ کے جو لوگ ہیں آہ ان کو ویکسینیٹ کر سکیں لیکن اب پندرہ آزار میں اس وقت آہ انہوں نے آہ آہ پروائیڈ کر دی ہیں جو اب جیس میں نے کہا کہ ملنے لگے ہیں ابھی آدھے گھنٹے گھنٹے بعد آہ باقی انہوں نے کمیٹمنٹ کیے کہ فوری طور پر بلوشتان کو ہم پریارٹی پہ رکھیں گے جو نیکس ویکسینیٹ چنائیں گی اس سے قبل بھی ایسٹر زینکا کے ایک کروڑ ستر لاکھ ڈوزز جو ہے فیڈل گورنمنٹ آہ کو گاوی نے پروائیڈ کرنے تھے لیکن اس پہ گاوی چونکہ انٹرنیشنلی سٹر زینکا کے حوالے سے جو گلوبل آرگنیزیشنز ہیں ان کے کچھ ابزرویشنز ہیں تو جب تک وہ ابزرویشن کو ایڈرس کرتے ہیں اس وقت تک تو یہ رکیا ہے لیکن جو ہی گلوبلی اسٹرالیزینکا کے ساتھ جو ان کے سیف سائیڈ ہے یا ساری سو اتیال کو دیکھتے ہوئے جب وہ پروائیڈ کریں گے تو اس میں نو لاکھ جو ہے فسٹ فیز میں وہ ڈوزز بلوچتان کو ملیں گے اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ کرونا چونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ اگر نہ ہو لوگوں کی بیڑ اکٹے ہوتی ہے اجتماعات میں جلسوں میں جلوسوں میں ریلیوں میں ایس سو پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کرونا کی صورتحال مزید مختوش ہو سکتی ہے جو خطرہ تھا اور اسی سلسلے میں روز اول سے جب پی ڈی ایم نے اپنے جلسوں کا اعلان کیا تو بلوچتان گورنمنٹ نے ہم نے یہ ریکویسٹ کیا اپیل کیا کہ ہم آپ کے جلسوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہم آپ کو سیکورٹی بھی فرام کریں گے آپ کو جلسگاہ میں بھی اجازت ہوگی آپ کو ہم ماسک بھی فرام کریں گے سینیٹائزر بھی جلسگاہ میں فرام کریں گے لیکن this is not the right time جب کووٹ کا خطرہ ٹھل جائے گا تو آپ اپنے جو جلسے ہیں بعد میں کریں تو اس وقت انہوں نے ہمارا ایک نہیں سنا جلسے کیے جلسوں کے بعد آپ نے سب نے دیکھا ڈیٹا میں بار بار شیئر کرتا رہا ہوں کہ جلسوں کے بعد تین سے چار گناہ جو ہے کیسز میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور کاش ہمارا بات مان لیتے بڑا ایک ان کو جو ہے فیس سیونگ ہماری اس ریکویسٹ کے بعد مل سکتا تھا وہ پریٹینڈ کر سکتے تھے یہ بھی بانا بنا سکتے تھے یہ کہہ سکتے تھے کہ اس اپیل کی بنیاد پہ جو مختلف جہاں جہاں جن جن صوبوں میں گئے ہیں جو وہاں کے گورنمنٹس نے ان کو ریکویسٹ کیا اپیل کیا اس کو مان لیتے تو جلسہ روک لیتے بہتر ہوتا لیکن جب انہوں نے اپنے جلسے کیے درنے کیے کورنر میٹنگز کیے اس میں ناکامی کا مسلسل ان کو سامنا رہا اور ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نہ ان کے جلسے کامیاب ہوں گے نہ یہ کوئی مومنٹم جنریٹ کر سکتے ہیں نہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور نہ یہ کسی فورم پہ گورنمنٹ کو ٹیز کر سکیں گے نہ ان کے لئے ٹرابل کریٹ کر سکیں گے یہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے اور لوگوں کو کرونا میں مختلا کریں گے اور ہوا بھی یہی ہوا بھی یہی اور اجلاس سے لے کے جلسوں تک اور جلسوں سے لے کے پارلیمان تک پارلیمان سے لے کے ورکر اور ورکر سے لے کے قیادت تک مستقل طور پہ آہ ان کی جو اختلافات ہیں وہ بھی برقرار رہے اور ان کی جو ناکامی کا ایک سلسلہ ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری و ساری رہا اور کل کے پی ڈی ایم جلسے میں جو آہ ان کا فیصلہ سامنے ہے جو اندرونی اختلاف سامنے ہیں وہ وہ بالکل واضح تھے کوئی بھی سیاسیات کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ باسانی تذیع کر سکتا تھا کہ ایسی صورتحال میں جبکہ فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل جو گورنمنٹس ہیں بڑی اچھی انداز میں پرفارم کر رہے ہیں اور اپنی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں انسٹیٹوشنلائز میکانیزم ڈیولپ ہو رہے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو رہے ہیں اور ایک تابناک مستقبل کی طرف ہم گامزن ہیں تو پھر انہیں کون سنے گا ان کو لوگوں نے نہیں سنا ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور یہ واضح تھا کہ ان کے اندر اختلاف ہیں مختلف نقطہ نظر کی جماعتیں غیر فطری طور پہ آہ مفادات کے تحت اکٹے ہو گئے تھے اور اپنے آہ مفادات کا تحفظ کرتے کرتے آہ آہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے لڑتے آپس میں آہ لڑائیاں انہوں نے شروع کی اور پر کل جو پی ڈی ایم کا جو جو انجام ہوا ہے وہ انتہائی لوجیکل ہے انتہائی منطقی ہے یہ بالکل روز اول سے ظاہر تھا فرسٹ اکٹوبر سے یہاں پہ آپ کے خدمت میں میں حاضر ہوں ہم نے میں نے کہا کہ یہ جلسہ بھی کامیاب نہیں کر سکیں گے اور ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے چیرمین سینٹ کے انتخابات میں ان کو شکست ہوا سینٹ کے انتخابات میں ان کو شکست ہوا پرائیم منسٹر صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے جررت کے ساتھ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور اس میں مکمل وہ کامیاب رہے اور دو ووٹ ان کو اضافی ملے تو یہ جو ایک مومنٹم جو پی ڈی ایم کو جنریٹ کرنا تھا وہ نہیں کر سکا گورنمنٹ نے جنریٹ کیا اور ان کو یہ یقین بھی تا پی ڈی ایم کو کل کہ لانگ مارچ کو وہ کامیاب نہیں کر سکیں گے اور ہم نے پہلے کہا تھا سوشل میڈیا پہ آپ جاگر کر دیکھیں کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہو سکے گا یہ لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکے گا لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں لوگ ان کے پاس نہیں جائیں گے کل تمام اختلافات اپنی جگہ لیکن یہ بات بالکل آیا ہے کہ آہ پیپلز پارٹی نے جو استیفہ نہ دینے کا فیصلہ کیا آہ اس کو ایک بہانے کے طور پہ لیتے ہوئے انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کیا آہ لانگ کہ ہم نے بہت پہلے ریکویس کیا تھا کہ آپ اس کو ملتوی کریں آہ اس وقت فیس سیونگ بھی ہو جاتی انہوں نے نہیں کیا اور اب پی ڈی ایم جو اپنی منطقی انجام کو پہنچا آہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اب آہ چیزوں کو صورتحال کو بانپتے ہوئے سمجھتے ہوئے پی ڈی ایم کی بھی سینئر کی عادت ہے وہ ملکی معیشت ملکی ویل فیئر عوام کے فلاح بیبود عوام کی خوشحالی آہ پارلیمان کی جو بالہ دستی ہے جو قائد ایوان ہے جس کا نام پرائیم منسٹر عمران خان ہے اس کا سپورٹ اب وہ جاری رکھیں ایک کے سٹیبلٹی آ سکتی ہے اور اس میں پی ڈی ایم کی قیادت بھی اپنا کردار ادا کرے مصبرت کردار ادا کرے اور یقین ہے ڈائی سال گزر گئے انشاءاللہ آہ یہ گورنمنٹ سٹیبل ہے ڈائی سال اسی طرح گزریں گے اور اس کے بعد عوام نے فیصلہ کرنا ہے عوام پہ چھوڑ دیں اگر آپ اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں آپ کو اپنے پارٹی آرگنائزیشن پہ اتنا یقین ہے اپنے ورکرز پہ یقین ہے پولیٹیکل نورمز کی بات کرتے ہیں سی اوڈی کی بات کرتے ہیں اسمبلی کی متطوئے پوری اونی کی بات کرتے ہیں تو پھر براہ کرم اس پہ عمل درامت کریں اور آپ اپنے پولیٹیکل موبیلائزیشن بلے کریں ایس او پیز کے ساتھ یا پھر جب کووٹ کا خطرہ ٹھل جائے گا آپ سارے اپنے جلسے جلوس کریں بلوستان میں آ کر آپ جلسے کریں دس کریں بیس کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ کو پہلے بھی ہم نے ویلکم کیا تھا اب بھی لیکن یہ ہے کہ وہ جو نیگٹیو پولیٹکس ہے جو لیک پولنگ کی پولیٹکس ہے جو عکومت کو ڈی سٹیبلاز کرنے کی پولیٹکس ہے اس کو ختم کرتے ہوئی سٹیبلیٹی کی پولیٹکس کیا جائے اور پھر انشاءاللہ دوہزار تہیس میں جب یہ عکومت اپنا ٹرم پورا کر لے گا اس کے بعد حوام جس کے ساتھ ہے آپ جائیں ہم بھی جائیں گے اپنے پرفارمنس کے بیس پہ جائیں گے ہم تو بلوستان میں انشاءاللہ جو ہم نے تاریخی مجزز اٹھائے ہیں جو کسکیمات لائیں جو ہم نے میگا پروچیکٹس لائیں جو سپیشل ایکنامیک زونز لائے ہیں جو تین مارویلٹ سٹیز بنا رہے ہیں جو چار ہم آہ 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 منی سٹیٹ انڈسٹریز آہ ڈیولپ کر رہے ہیں گیارہ بارڈر بارڈر مارکیٹس بنا رہے ہیں انفرازٹرکچر کا ایک جال بچا رہے ہیں روڈ وائیڈننگ کر رہے ہیں لوگوں کو پانی فرام کر رہے ہیں ایٹ پائنٹ فور ملین ایکر پانی سہلابی پانی جو حشروں سے ضائع ہوتی تھی اس کو سٹور کرنے کے لیے ہم ستائیس بڑے و چھوٹے ڈیم بنا رہے ہیں بلوشتان کی تاریخ کا پہلا آئیڈرو الیکٹرک جنریٹنگ جو ڈیم ہے نولانگ ڈیم وہ بلڈ کرنے جا رہے ہیں بولان ڈیم بنا رہے ہیں تو بلوشتان گورنمنٹ تو ہم اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہم جائیں گے اور سینٹ کے انتخابات میں بلوشتان اسمبلی میں بلوشتان گورنمنٹ وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب نے ثابت کیا کہ ہماری جو سٹرینٹ ہے وہ مکمل ہمارے ساتھ تھی ہمارے ساتھ رہی اور ہم نے آٹھ نشستیں حاصل کر کے ایک تاریخی وکٹری حاصل کیا سینٹ کے انتخابات میں چیئرمنٹ سینٹ کے انتخابات میں صادق سنجرانی صاحب وہ کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ یہ جو کامیابی کا سفر ہے بلوشتان گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب نے کوئٹہ کراچی شارعہ کے حوالے سے انہیچے کو انہیچے کے دیگر جو شارعہ ہیں ان کو ڈیول کریج ویب بنانے کے سلسلے میں پرائیم ملسٹر صاحب کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ اگلے فیڈرل پی اس ڈی پی میں کوئٹہ کراچی شارعہ جو اس جو ایک خونی شارعہ ہے جو پورے بلوشتان کے عوام کا مطالبہ ہے جنون مطالبہ ہے ہمارا مطالبہ ہے ہماری خواہش ہے کہ یہ ڈیور کریج وے بلڈو انشاءاللہ فیڈرل پی اس ڈی پی میں وی آر ویری مچ اپل کہ فیڈرل پی اس ڈی پی میں یہ ریفلیکٹ ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو نیگٹیو پالیٹکس ہے جو نیگٹیو سلوگنز ہیں جو ورکر کو استعمال کرنے کی سیاست ہے جو عوام کو استعمال کرنے کی سیاست ہے اس کو ختم کر کے ہم ڈیولپمنٹ کی پرفارمنس کی گوڈ گورننس کی ٹرانسپیننسی یہ وہ سیاست ہے یہ وہ سلوگنز ہے خوشالی کی سیاست اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بلوشتان کے عوام کے وسیطر مفادات میں جو ہم نے لیجسلیشن کی ہیں جو ابھی ایلتھ ریفارمز جو ہم لا رہے ہیں اور یونیورسل ایلتھ جو سرویسز ہیں جو پیکیجز ہیں ون پوائنٹ سیون ٹو ملین فیملیز ہیں بلوشتان میں انشاءاللہ ان سب کو بھی ہم نے پروائیڈ کرنا ہے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ خوشالی کا بلوشتان عوامی انڈاورمنٹ فنڈ یہ کدھ رہی ہے آپ کو موڈل نہیں ملے گا کہ جس میں ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک کسی عام غریب پیشنٹ کو گورمنٹ فائنانس کرتی ہو تیرہ سو غریب پیشنٹ کو اب تک ہم فائنانس کر چکے ہیں ایک لاکھ سے ایک کروڑ تک اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تمام سیکٹرز میں جاری بار ساری رہے گا بہت شکریہ اب ہی دیکھیں پہلے مرنے میں تھے ایلتھ کیر ورکرز ہماری تھے سولہ آزار ڈوزز ہم نے ان کو پروائیڈ کر لیے وہ ویکسینٹ ہو گئے چھے آزار اور کوئی نکس ویکسینٹ کرنا ہے آج سے جو ہے سکسٹی پلس جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے ماں ہیں ہمارے والدین والد صاحبان جو بزرگ ہیں آج سے ہم ان کو ویکسینٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے سپیشل ہم نے آپ سیول آسپیٹل جا کے خود دیکھ لیں کہ کتنا ویل اسٹیبلشت ویل ایکپٹ کتنی اچھی عمارت سہولیات کے ساتھ ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے اسٹیبلش کیا ہے آج میں نے سوشل میڈیا پہ ویجولز شیئر کیا ہے اور آسپیٹلز میں اس لیے ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پر پیرامیڈکس موجود ہیں سارے فیسلیٹیز کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں خدا نہ خواہ صاحب کوئی آہ اسی وقت جو ہے کسی کو اور امرجنسی ہو سکتی بیمار ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے سارے فیسلیٹیز ہم نے وہاں پر پروائیڈ کی ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ڈوزز کہاں کتنے ملتے ہیں ویکسن کے زیادہ ملیں گے تو ہم زیادہ تعداد میں آہ وقت تھو آپ نے کہا ویکسینیشن سینٹرز ہیں ماسز ماس ویکسینیشن سینٹر آلریڈ بھی ہم نے پورے ڈی ایس کیوز میں اسٹیبلش کی ہیں کوئٹا میں آہ تین اسٹیبلش ہو گئے ہیں مزید بھی اسٹیبلش کریں گے پروائیڈ ڈیٹ کہ ہمیں ویکسین کتنی ملتی ہے زیادہ ملیں گے ہم زیادہ تیزی کے ساتھ اس پر عمل درامت کریں گے اور لوگوں نے دیکھیں وہ ہمارا سلوگن ہے کرونا کو نہ ویکسین کو ہاں کرونا کو اگر ہم نے نہ کرنا ہے تو ویکسین کو ہاں کرنا ہے اور ہم آپ سب بیٹے ہیں پسلے صاحب جب کرونا آیا اپنے سے زیادہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے پریشان تھی کہ ہمارے بزرگ اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے تھے تو آج بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے پیرنٹس کو سب جو ہم جو سینٹرز ہیں وہاں پر پہنچائیں ان کو ویکسینٹ کریں جی اس میں ایک میں اضافہ کرتا چلوں اور کہ ہمارے جو فیڈل گورنمنٹ نے امپلائیز جو تو فیڈل گورنمنٹ کیے تھے ان کو پینٹی فائی پرسنٹ آہ انہوں نے جو آہ ایک پیکج کمٹ کی کمٹمنٹ کی ہے فیڈل گورنمنٹ نے تو اس سلسلے میں بھی بلوستان گورنمنٹ جو ہے اپنے طور پر ہمارا فائننس ڈیمارٹ دپارٹمنٹ اس کو ہم اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اس صورتیال کو دیکھ رہے ہیں اس کے فائننشنل امپلیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بلوستان کے جتنے ہم امپلائیز ہیں ہم ان کے بہتر مستقبل ان کے ویلفر کے لیے کئی اقدامات ہم نے اٹھائیں مزید بھی ہم اٹھائیں گے ہم نے دیگر یوت کو بھی جابز فرام کرنے ہیں اور ان کی خوشحالی کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پہلے بھی اس حکومت نے ہم نے اپنے امپلائیز کو اپنے پبلک کو ہم نے مایوس نہیں کیا اب بھی انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے تو جو پیکیجز کے حوالے سے جو پیکیجز میں یا سیلریز میں جو بیسک میں اضافہ اضافہ کرنا ہے اس حوالے سے ہم ہم فائننس ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس پر ورک آؤٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ بلوستان کے عام کے لیے انشاءاللہ بہتر ہی کریں گے